اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کوکس کومب کے بارے میں اکثر دوست اس کو جانتے ہوں گے کچھ دوست نہیں بھی جانتے تو ان کو میں بتا دیتا ہوں اس کو کوکس کومب بولتے ہیں اور اس کو گلے کلغہ بھی بولتے ہیں اس کو کیسے لگایا جاتا ہے کن دنوں میں یہ ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سیزنل پودا ہے یا پرمننٹ پودا ہے اس کے بارے میں آج بات ہوگی تو جی ہاں دوستو یہ ہے کوکس کومب اس کو گلے کلغہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ میرے پاس لوکل ورائٹی ہے جو کہ کافی بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں لیکن ہائیبریڈ ورائٹی میں تھوڑے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جو کہ چھ ساتھ ان پر پھول اٹھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ تقریباً دو فٹ سے اوپر پودا ہونے کے بعد اس پر پھول آئے ہیں یہ دیسی ورائٹی میں آتا ہے جب ہم ہائیبریڈ ورائٹی لگاتے ہیں اس کا بیج آگے ہم لگاتے ہیں تو وہ دیسی ورائٹی میں آ جاتا ہے تو اسی طرح یہ کافی قد میں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت پھول آتے ہیں اس پر یہ دیکھیں اس وقت پھول آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے ساتھ ہے دوسرا بھی اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر بڑے بڑے پارکوں میں یا بڑی بڑی جگہوں پہ ہم نے لگانا ہے کھولی جگہوں پہ لگانا ہے اوپن ایریے میں لگانا ہے تو اس طرح کے لوکل پودل لگائیں جو کہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں اور کافی بڑے بڑے پھول آتے ہیں ان پر اس کو دوستو ہم اپرل مئی میں لگا سکتے ہیں آسانی سے ویسے تو یہ گرمی کا پودل ہے جیسے ہی سردی ختم ہوتی ہے اکثر اس کے بیج گیر جاتے ہیں تو یہ خود با خود نکل آتا ہے لیکن وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کی کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ خود اگتا ہے اسی کے دوران یہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ جیل ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہم پنیری اگست کے شروع میں لگائیں تو بھی بہتر ہے لیکن جون جولائی میں بھی لگا سکتے ہیں آج کل اس کے بیج کولیکٹ کرنے کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا آپ دوستو کے ساتھ تھوڑی سی معلومہ شیئر کروں دوستو یہ کافی سارے رنگوں میں ہوتا ہے کافی سارے کلرز ہوتے ہیں اس کے اور بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں تقریباً یہ چار سے پانچ رنگ میں ہوتا ہے جس میں ییلو بھی ہوتا ہے پنک بھی ہوتا ہے ریڈ بھی ہوتا ہے اس طرح کے کافی سارے کلر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جیسے جیسے پھول نیا ہوتا ہے تھوڑا سا تیزر کلر ہوتے ہیں جیسے یہ تھوڑا پرانا پھول ہوا ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں جیسے کوئی آرٹیفیشل پودہ ہو اس کے پتے بھی تھوڑے سے خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح سے اور پھول بھی اچھے لگتے ہیں اس کے بیج کہاں پہ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج ہم اس کے بیج کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے بیج لگا سکتے ہیں زبارہ سے بیج لگتے ہیں ایسے تو یہ آسانی سے پنیریس کی مل جاتی ہے لیکن بیج وہی اچھے ہوتے ہیں جو آپ اپنے پودے سے اتار کے سیو کر لیتے ہیں اگلے سیزن کے لیے دوستو یہ دیکھیں یہ پودے پر ابھی بیج کھڑے ہیں یہ میں نے آج اتارنے ہے یہ بلیک اس کے بیج ہیں کوکس کوم کے یہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں پھول کے نیچے یہ اس وقت بڑا ہوا ہے بیج سے تو آج میں اس کو سیو کروں گا ٹھیک پھول کے نیچے اس کے بیج پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے اس جگہ پہ اس کے بیج ہوں گے یہ جگہ اس کے اندر اس کے بیج ہوتے ہیں یہ بھی کافی سارے گیر چکے ہیں یہاں سے دوستو یہ آپ گرمی میں لگا سکتے ہیں جیسے ہی مارچ اپریل ختم ہوتا ہے تو اس کی آپ پنیری بنائیں اس کے بعد جیسے وہ دو سے تین انچ کی ہو تو آپ اس کو شیفٹ کریں تو پھر یہ اچھا جلد دیتے ہیں پھولوں کا مگر نہ یہ خود اگر 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 آتے ہیں خود با خود نکل آتے ہیں تو پھر یہ بہت جلد پھول اٹھا لیتے ہیں جیسے ہی دوپ آتی ہے تو تیز دوپ ہوتی ہے شروع تو یہ پھول اٹھا لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہیں ہمارے یہاں پہ اگرس میں بھی لگایا جاتی ہے اس کی پنیری اس کا ریزلٹ اچھا نکلتا ہے اور وہ پھر جیسے ہی سردی آتی ہے تو پھر پھول تو رہتے ہیں کافی عرصہ پھول کھڑا رہتا ہے یہ ایک دو جن کی بات نہیں ہوتی اس کے پھول پھول کی یہ تقریباً ایک ایک ڈیٹھ ڈیٹھ مہینہ اس کے پھول کھڑے رہتے ہیں اسی طرح پتے بے شک گر جائیں گے سردی کے وجہ سے لیکن پھول اس کے اوپر اسی طرح کھڑے رہیں گے یہ پوری سردیاں بھی کھڑے رہ سکتے ہیں اگر زیادہ سردی پڑتی ہے تو نقصان ہوتا ہے ورنہ یہ پھول برداشت کر جاتے ہیں سردی کو کچھ نہ کچھ میرے پاس یہ ایک ہی پودہ کھڑا تھا تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ اس کے معلومات شیئر کروں اس کے بارے میں بدا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرا چینل گارڈنگ مائی ہو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ